میرے والد دوہزار تین میں فوت ہوئے اور مرنے سے قبل انہوں نے میری والدہ کو وسیعت کی کہ فلان شخص کو پندرہ ہزار پر ادا کرنے لیکن میری والدہ کو یاد نہیں رہا آج سے چند ماہ قبل میری والدہ نے مجھے بتایا ہے تو ٹھیک ہے آپ دے دیں اور جب میں نے اس شخص کو پیسے ادا کرنا چاہے تو اس نے مجھ سے پوچھا کہ کس چیز کی ہے تمہارے کا مجھے بتا نہیں تو اس نے رکم نے انکار کر دیا اور کہا کہ میں آپ کے والد کو معاف نہیں کروں گا یہ کیوں کیوں کہہ رہا ہے وہ معاف نہیں کروں گا اس کا مطلب ہے یا تو پھر وہ زیادہ پیسے آپ سے مانگ رہا ہوگا خالی تو نہیں کہہ رہا کتے نے تو نہیں کٹا ہوا پیسے آئے ہوئے کون واپس کرتا ہے یہ جملہ وہ کیوں کہہ رہا ہے کہ میں معاف نہیں کروں گا جس کا سوال ہے وہ بتائیں لمبی سٹوری نہیں ورنہ یہ ساری پرچین رہ جائیں گی صرف ایک جملہ میں بتائیں کہ وہ کیوں کہہ رہا ہے میں معاف نہیں کروں گا پھر آپ یہ فالتو جملے بول رہے ہیں میں نے صرف یہ پوچھا ہے کہ یہ بتائیں وہ کیوں کہہ رہا ہے میں معاف نہیں کروں گا دیکھا نا اس میں آدھے گھنٹے کی سٹوری سنانی تھی یہ آخری جملہ میں نے پہلے سن لیا یہ میرا ٹائم بچا ہے کریں دیکھا نا میرا اندازہ درست تھا کہ وہ کہہ رہا ہوگا کہ بھی اس ٹیم دوزار تین میں تو سونا جو ہے وہ پانچ ہزار پر تولہ تھا یہی کہہ رہا ہے نا وہ تو ٹھیک کہہ رہا ہے تو آپ آج کے ریٹ کے مطابق دیں گے اس پہ میری ویڈیو ریکارڈ ہے آپ سونے کے اعتبار سے کلیلیشن کریں تو جو آج کے پیسے بنتے ہیں وہ اس کو دیں سود کیوں ہوگا کیوں سود ہوگا کیوں تو انہوں نے پیسے اس لیے تو نہیں دیئے تھے کہ آپ نے قیامت کے دن واپس کرنے سود کہاں سے ہوگیا سود تو تب ہوگا جب انہوں نے دیتے وقت کہا تھا کہ یہ پندرہ لو میں واپسی پہ ایک لاکھ لوں گا وہ اب بھی پندرہ ہی مانگ رہا ہے آپ کا پیسہ ڈی ویلیو ہوئے نا تو اس کا تو کوئی قصور نہیں مثلا اگر دس تولے سونا میں دو زار میں آپ کو دیتا اور اس ٹیم تولہ سونا تھا دو زار پہ اور آج ہے ایک لاکھ چالیس ہزار تو آپ مجھے دو زار کے ساب سے بیس ہزار رپے پکڑائیں گے یا یہ دیں گے نہیں ہو سونا اور پیسہ ایکویلٹ ہے پیسے کے بدلے پیسے دے سونے کے سونا خود ایکویلٹ ہے نا جی اس کے ٹھیک ہے شاہ جی دنیا میں مجھے پھر کہیں سے لے دیں آپ اس طرح کا کردہ کہ میں کہوں گا میں آپ کو بیس سال بعد اتنے ہی واپس کروں گا بینکر بیٹھے ہوئے ہیں کس طرح کی آپ غیر علمی باتیں کر رہے ہیں ایسے ہو گئی نہیں نہیں ہوگا نا یہ غلط ہے اللوجیکل ہے آپ خود نہیں کرنے کے لیے تیار ہوں گے کوئی دنیا کا بندہ مجھے کہے نا بیس لاکھ رپے مرسلیں بیس سال بعد بیس لاکھ دے دیں ایسے تو نہیں ہوگا لیکن دنیا کا ہر وہ بندہ جسے مجھے مجھ پہ یقین ہے نا وہ کہے گا جی بیس لاکھ کا سونا کے ایک میلنٹ آپ لے لے اور اسی اس ریٹ کے مطابق کر دیں اس میں میں نے بقیادہ ویڈیو ریکارڈ کر رہے گی یہ اللوجیکل ہے آپ جس زمانے کی آپ بات کر رہے ہیں اس زمانے میں کرنسی نوٹ ہوتا ہی نہیں تھا تو آپ مثال کیوں اس زمانے کی دے رہے ہیں حضور کے زمانے میں کرنسی نوٹ تھا نہیں تھا اس وقت جو سونے کے کوئن تھے نا ان کی وہی قیمت ہوتی تھی جو اس پر لکھی ہوتی تھی وہ دنیا میں کئی بھی لے جائیں کیونکہ سونا تو سونا ہوتا ہے ہمارے کاغذ کے پرجے کی وہ ویلیو نہیں ہے آڑ بھی کوئن ہونا اگر پانچ ہزار کوئن آپ کے ابو نے لیے ہوتے اور آج آپ اس کو پانچ ہزار کوئن واپس کر رہے ہوتے تو اس نے خوش ہو کے لینے تھے لہذا نبیل اسلام کی مبارک زندگی سے مثال نہ دیں اس وقت یہ ڈی ویلیو اور یہ ایشوز نہیں تھے وہ انٹرنسک ویلیو اور فیس ویلیو ایک ہی ہوتی تھی اس کے لیے میری یوٹیوب پہ ایک ویڈیو آپ دیکھ لیں گولڈ کرنسی نوٹ اور یہ تمام چیز